موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آلیا کیسر سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی اقتصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی سمریکی دو روزہ دوسری جنرل کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے موسیقی اطلاعات کے وزیر نے حصب اختلاف کے رانماؤں سے کہا ہے کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے مالیاتی امور سے متعلق بیانات جاری کرنے سے پہلے ریکارڈ کی جانچ پر تال کریں موسیقی اور اقوام محتیدہ کے سیکیٹری جنرل نے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی شراکداری اور سرسبز انقلاب کی ضرورت پر زور دیا ہے موسیقی قبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وابدہ آج پاکستان کے پہلے گرین جورو انڈس بانڈ کا بازابتہ طور پر اچرا کرے گا وزیراعظم عمران خان بانڈ کے اچرا کی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے وابدہ بھاشا اور محمد ڈیم کی مالی مابنت کے لیے پانچ سو ملین ڈالر ریکٹھے کرنے کے لیے گرین جورو بانڈ جاری کر رہا ہے گرین جورو بانڈ ریاستی زمانت کے بجائے وابدہ کی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے جاری کیا جا رہا ہے بڑے عالمی مالیاتی داروں نے جورو بانڈ میں غیر معمولی دلچسپی ظاہر کی ہے جو پاکستان اور وابدہ کی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ان کے اعتماد کا اظہار ہے یورپ بونٹ کے حوالے سے دنیا کی غیر معمولی پذیرائی سے پاکستان میں بڑے منصوبوں کی مالی معاملت کے لیے راہیں کھل گئی ہیں اقتصادی تعاون تنظیم کے پارلیمانی سیمری کی دوسری دو روزہ جنرل کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے پاکستان، افغانستان، آزربائیجان، ایران، کازیخستان، جمہوریہ قلقستان، تاجکستان، ترکمانستان، ترکی اور اسبکستان سے سپیکرز اور عراقین پارلیمان تقریب میں شرکت کریں گے کانفرنس میں علاقہ استحکام کے لیے پارلیمانی شراکداری کو فروق دینے کے موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا اس کے علاوہ شرکہ، حکومت اور پارلیمانی سطح پر تعاون کو فروق دینے کے پہلوں پر تبادلہ خیال کے لیے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے توقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور صدر ڈاکٹر عارف الوی اختتامی تقریبات میں شرکت کریں گے پاکستان کی قوم اسیملی کی مذبانی میں ہونے والا کانفرنس میں دو فیصدہ قواتین عراقین پارلیمنٹ کی ملاقاتیں وقفے وقفے سے اچلاس اور گروپ کی سطح پر جانی ہے اور مذاکرے بھی ہوں گے اطلاعات و نشریت کے وزیر چادری فواد نے آئیم ایف پروگرام کے حوالے سے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے بیانات کو حیران کن طور پر منافقانہ قرار دیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے نشان دہی کی کہ پاکستان نے آئیم ایف سے اب تک تیرہ عرب اناسی کروڑ ڈالر کرز لیا ہے جس میں سے سنتالیس فیصد قرز اجات پاکستان پیپلز پارٹی اور پینتیس فیصد پاکستان مسلم نگنون نے حاصل کیے جبکہ باقی حکومتوں نے اٹھارہ فیصد کرز لیا وفاقی وزیر نے حصب اختلاف کے رہنماؤں سے کہا کہ وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے مالی امور سے متعلق کوئی بھی بیان جاری کرنے سے پہلے ریکارڈ چیک کر لیا کریم منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک پھر میں اب تک ستر لاکھ سے زائد افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی جا چکی ہے حصد عمر نے اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ ایک دن میں مجموعی طور پر تین لاکھ تیراسی ہزار سے زائد افراد کو کرونا کی ویکسین لگا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک ایک کروڑ سورہ لاکھ ترہ سٹھ ہزار سے زائد افراد کی ریجسٹریشن کی گئی ہے دوسری طرف ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹی کے دوران کرونا وائرس کے باعث تیمتالی سفرہ جان بھاک ہوئے جبکہ دو ہزار ایک سو سترہ نئے مریضوں میں اس وائرس کی تشقیص ہوئی ہے نیشنل کمانن اپریشن سنٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسی عرصے کے دوران باون ہزار دو سو تئیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں مصبت کیسز کی شرح چار آشاریا صفر فیصد رہی ملک بھر میں کرونا وائرس کی باعث امواد کی مجموعی تعداد بیس ہزار سات سو اناسی ہو گئی ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گاؤترز نے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی شراکت داری اور سرسبز انقلاب کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ اپیل جنوبی کوریا کے زیر احتمام سرسبز انقلاب اور عالمی اہداف دو ہزار تیس سربرا کانفرنس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہی اقوام متحدہ کے سربرا نے کہا کہ اس سے محولیاتی تبدیلی کرونا اور آئندہ بہرانوں سے نمٹنے کے لیے انتہائی بے دستو پا افراد کو تحفظ دینے میں مدد ملے کی انڈونیشیا میں سمندر میں ایک بڑے بحری جہاز کو آگ لگنے کے بعد دو سو ستر مسافروں کو بچا لیا گیا بچائے گئے افراد کو قریبی جزیرے پر منتقل کیا گیا ہے تاہم ایک لاپتہ شخص کی تلاش تحال جاری ہے جہاز کریا انڈونیشیا کی شمال مشرق میں سنانہ کی جانب کامزن تھا جب اس میں آگ بڑھا گٹھی جس کے بعد مسافر اپنی جانے بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تذیروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریدیو.GOV.BK شکریہ